پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کوئی چھو رہا ہے دراصل دوستو تینوں کریشی قانون کو لے کر کسان نیتر آکش ٹکیش کی مودی سرکار کو چہتا ہوں نہیں بولے سرکار کو یہ تینوں کالے قانون واپس لینا ہی ہوں گے جیہا کریشی منتری کچھ بھی کہتے رہا ہے کسان اس آندورن کو تب تک ختم نہیں کرے گا جب تک تینوں کریشی قانون واپس نہیں ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تین سو نیتر دوستو آپ کو بتا دے بی جے پی چھوڑ کر ٹی ایم سی میں شامل ہونے کے بعد ممتاب اینر جی بولی فیلال شدھی کرن کیا گیا ہے جیہاں بھاجپا میں جا کر ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا واپس سے پارٹی میں لے کر بھاجپا کا شدھی کرن کیا گیا تاکہ بھاجپا کا جو بھی ٹوٹ کٹ ہونا ہے وہ تر جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو دکھ ویجے سنگھ کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال کہیں چندے میں ہیرا فیری ہو رہی ہے تو کہیں کسانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو انٹرنیشنل اسطر پر کٹائی موڈی سرکار نے پورے دیش میں ناگجیاں دوستو ہمارے دیش کا بیس ہزار کروڑ لپے سویز بینک میں جمع کیا گیا ہے سوچئے کتنا کالا دھنے جو کہ بھارت کی کمپنیوں اور بھارت کے لوگوں نے جا کر سویز بینک میں جو ہے یہاں پر دوستو سویزی لینڈ میں جمع کیا ہے اب آپ خود سوچ لیجئے یہ ہے موڈی کا جنگل راج میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے سماج وادی پارٹی کا بڑا حملہ بولے فلال جو بھی سچائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو موڈی سرکار ڈرانے کی کوشش کرتی ہے داصل دوستو آپ لوگ ہوتا تھے اب بزرگ کی پٹائی کے معاملے سماج وادی پارٹی کے ایک نیتا کو گرفتار کر لیے گا ہے جس کے بعد اکلیج بھڑک گئے جس کے بارے میں بھی آپ کو بھی ستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راکش ٹکیش نے دھویا تھا پرسوں جو پاترہ کو ویڈیو میں آپ کو بتایا دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سب ہی لوگوں نے آج تک کو گھیر لیا بولے فلال جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ڈیبیٹ پر بلا لیا جاتا ہے لیکن جو موڈی نے منع کر رکھا کہ فلال کسانوں کا زیادہ مدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تب کسانوں کو نہیں بلا جاتا ہے لیکن جب بدنام کرنے کا سمیں آتا ہے تب کسانوں کو دیان بوچ کر بلا جاتا ہے دوستو راکش ٹکیش نے پاترہ کی بینڈ بجا دی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے بارتی جنتہ پارٹی کو یو پی میں بڑا جھٹکا نبھے سیٹوں میں سمٹ جائے گی دوستو دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے بھاچپا کے سروے میں ہی بھاچپا فیل جیا سی ایم یوگی کا چہرہ ماتل نبھے سیٹے لے کر آ پائے گا یعنی کہ دوستو بنگال سے بھی برا حال ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس طرح سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ کو بتائیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی میں مچا گھم آسان بی جے پی کے کئی نیتا چھوڑیں گے پارٹی بولے اگر کیلاش ویجو ورگیوں کو نہیں نکالا تو فیلال بی جے پی کے اور بھگ بڑے سے بڑے نیتا دوستو آپ کو بتا دے اسطفاء دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو محبوبہ مفتی کی کل پی ڈی پی کی بیٹھک جی ہے ایک طرف عمیت شاہ کی بیٹھک دوستو تو وہی محبوبہ مفتی کی بھی کل پی ڈی پی کے ساتھ بیٹھا گئے یعنی کہ دوستو کچھ بڑا ہونے والا جی ہے آپ کو بتا دے جمہو کشمیل میں کچھ بڑا پلان کرے جانا ہے یہ لوگ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے تینوں کرشی قانون کو لے کر سرکار کو یہ تینوں کالے قانون واپس لینا ہی ہوں گے سرکار اگر یہ کالے قانون واپس نہیں لے گی تو یہ اندولن ختم نہیں ہوگا آپ کو بتا دوستو بہوال تب بڑھ گا ہے جب کل کرشی منتری نے پڑھ تو یہ کہہ دیا تھا کہ فیلال یہ کالے قانون واپس نہیں ہوں گے جس کو لے کر آپ کو بتا دے کسان نے سرکار کو چیتاؤں نہیں دے دی بولے کسان پریشان ہو تو کہاں جائے وہ سرکار نے کسان سے باتچیت کا راستہ بن کر رکھا ہے کسانوں کو اندولن پر بیٹھے بیٹھے ایک سال ہو گئے اگر کرشی منتری یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کالے قانون واپس نہیں لیں گے تو ہم کسان بھی کہتے ہیں کہ یہ اندولن ختم نہیں ہونے والا ہے یہ اندولن ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے سرکار ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس بدنامی کا انجام یہ ہوا کہ سرکار آنے والے سمیں میں اس کا خامیازہ بھگت نہ پڑے گا آپ کو بتا دوستو کسان نے تراکش ٹکیت نے صاف کر دیا کہ فلال سرکار بھلے ہی نہ سنے ہماری ایک سال ہو گیا ہم تو چار سال تین سال دو سال بیٹھنے کو تیار ہیں ہم دوہزار چوبیس تک بیٹھیں گے اور اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے لیکن راکش ٹکیت نے کہا سرکار کا انت کر کے جائیں گے دوستو یہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فلال کسان نیتا راکش ٹکیت سے ڈر گئی ہے موڈی شرکار فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ممتہ بینہ جی کا موڈی شرکار پر بڑا حملہ بولے فلال تین سو لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا اسی لئے ان کا شدی کرن کرا کر واپس ٹی ایمشی میں شامل کر لیا نسل دوستو آپ کو بتا دے کل بیتے رات جو یہاں پر تین سو بیجے پی کے نیتا ٹی ایم سی میں شامل کر لیا ان کو کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے ٹی ایم سی کے آفیس کے باہر یہ تین سو لوگوں نے دھرنا دیا تھا دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے ممتہ بینہ جی کے خلاف اور بول لیا تھے کہ دیدی ہمیں معاف کر دو حالانکہ دوستو دھردے میں صرف معافی مانگی گئی دیدی سے اور بولا کہ ہم اپنے دے وکاس چاہتے ہیں اپنے اپنے گاؤں کا ایسے میں آپ کو ہمیں واپس لینا ہی ہوگا جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے ممتہ بینہ جی کا دل پگل گا اور انہوں نے تین سو لوگوں کو پارٹی میں شامل کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ فیلال ان کا اچھے سے شدی کرن کر کر جو یہاں پر ان کو پارٹی میں شامل کیا گیا ممتہ بینہ جی نے کہا کہ فیلال بی جے پی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے بنگال میں ان کے پاس اپنے ودایہ کی نہیں رک رہے اور یہ جن کی آواز ہے یہ جنتا کی آواز ہے جو کہ بی جے پی دوستو کہیں نہ کہیں اگنور کرتی بھی نظر آ رہی لیکن اس بات کو دوستو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا ہے کہ پردان منتری نرین موڈی کی الٹی گنتی اب شروع ہوتی یہ پردان منتری جی آپ کا برا سمیں شروع ہوتا ہے اب فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خبرنے کے لکھا رہے آپ کو بتا دکھو جے سنگھ کا موڈی سرکار پر بڑا عملہ بولے کہیں مندر میں گھوٹا لے تو کہیں کسانوں کو پریشان کیا جارہا کریشی قانون لاکر دراصل دوستو آپ کو بتا دیکھو جے سنگھ کا کہنا ہے کہ پردان منتری نرین موڈی پوری طریقے سے اسفل ہو چکے وہ اپنی ناکامی جو یہاں پر لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو دگی نے کہا کہ فیلال اس کی سیدھے سیدھے سی بی آئی جانچ ہونا چاہیے جس طریقے سے مندر کی زمین میں بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہا ہے بھگوان شری رام کی جن بھومی پر اس طریقے گھوٹالے کرنا یعنی کہ ان لوگ کو نرک میں بھی جگہ نہیں ملنے والی آپ کو بتا دوستو جو لوگ بار بار بھگوان کا نام لیتے تھے اور جو دکھاوا کرتے تھے ہندوٹو کا دوستو اب وہ سب پکڑے گئے وہ سارے پوچوروں کی داڑیاں ہاتھ میں آگئی ہیں دوستو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کتنی بھی کوشش کر لے دوستو لیکن اب وہ اپنا جو بگڑ چکا ہے اس چیز کو بچا نہیں پائے گی آپ کو بتا دوستو ادھر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کے جو برے دن دوستو وہ شروع ہو چکے اسی لئے رام مندر پہ ہیں دوستو بہت ہی بری طریقے سے ہلج گئی ہے دکھو جے سنگھ نے کہا کہ پردان منطری رینر موڈی کہتے ہیں کہ یہ کالے قانون کسانوں کے حتمیں اور ہمیں ذرا پردان منطری یہ بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی لائن ہے جو کسانوں کے حتمیں جا رہی ہے دوستو آپ کبھی بھی کسی بی جے پی نیتہ سے پوچھو ہوئے کہ اس بل میں کیا کسانوں کے سمرتھن میں آپ کبھی بھی پوچھو گے بی جے پی سے کہ آپ ہمیشہ بولتے رہتے ہو یہ بل جو کسانوں کے سمرتھن میں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بل میں آخر سمرتھن میں کیا ہے لیکن دوستو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ایک ناکام پارٹی بن چکی اور فیلال دوستو اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو یہاں پر بی جے پی کے ساتھ اور طریقوں سے دوستو پریشان آ چکے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو کروگلیپک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبریں گل گا رہی آپ کو بتا دوستو دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے خلافی اکلیش نے کھولا مورچہ بولے فیلال آج کل سچائی بتانے پر لوگ ہو جاتے گرفتار جی ہے یہ ہے یو پی کی یوگی سرکار دراصل آپ کو بتا دوستو بزرگ کی پٹائی کے معاملے میں سماج وادی پارٹی کے ایک نیتہ کہ جو یہاں پر دوستو گرفتار کر لیے گا آپ کو بتا دوستو جس کو لے کر جو یہاں پر زبردستری کے سے بھڑک گئے ہیں اکلیش آدھو اکلیش آدھو کا کہنا ہے کہ آج سچائی بولنا بھی جو یہاں پر گناہ ہو گا ہے آج اگر کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سچائی بولتا ہے تو فیلال اس کو دیش درو ہی بتا دیا جاتا ہے اگر بی جے پی کی کوئی غلطیاں گنواتا ہے تو اس کے خلاف دیش درو کا کیس لگ جاتا ہے یا پھر اس کے خلاف جو یہاں پر سی بی آئی بٹھا دیا تھی آپ کو بتا دوستو اکلیش آدھو نے صاف کہا کہ فیلال یہ دادا گری سہنگے نہیں جیا اور اس طریقے سے دوستو یہاں پر اکلیش آدھو نے صاف کر دیا کہ فیلال اس چیز کو بالکل بھی سہن کرنے والے نہیں ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کتنا ہی دم دکھا لے لیکن فیلال سچا ہی لوگ کے سامنے لائیں گے اور اسی لئے ہمارا جنب ہوا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پھوٹا بھائنڈا موڈی سرکار کی آپ کو بتا دوستو پاپولیٹی میں بھینکر گراوٹ جی ہے دوستو آپ کو بتا دے بیس فیزدی گراوٹ آگئی ہے دوستو پردان منتی رین موڈی کی پاپولیٹی میں دراصل دوستو آپ کو بتا دے باتوں ہی باتوں میں یہاں لائف ڈیویٹ کے دوران موڈی جی کی جم کر وپکھنے دھجیاں اڑائیں آپ کو بتا دوستو پردان منتی رین موڈی کی کورونا کال میں جم کر جو ان کی چھوی تھی وہ خراب ہوئی اور اس کا کاران یہی تھا دوستو کہ پردان منتی رین موڈی نے لگاتار لوگوں کو دھوکہ دیا آکسیزن کے نام پر دھوکہ دیا ویکسین کے نام پر دھوکہ دیا یہ پہلی ایسی سرکار تھی جس نے آنے والے آنے والے خطرے سے دوستو لڑنے کیلئے کوئی بھی انتظام نہیں کر کر رکھے تھے جس کو لے کر دوستو آپ کو بتا دیں کہیں راہول گاندی بھی بھڑکے تھے اس بات پر اور اب ایک کھلاسہ ہوگا ہے دوستو ریپورٹ آئی ہے سامنے جہاں پر صاف بتایا جارہا دوستو کہ تیس سے پیتیس سزدی موڈی کی گراوٹ آ چکی اور دوستو یہ صاف ہے کہ موڈی سرکار کو دوہزار چوبیس میں بڑا جھٹکا لگنے والا ہے سرکار کے دوستو پاؤں اب ٹکانے کی باری گئی جیہاں اب لوگوں نے دس سال دیکھ کر دیکھ لی دوستو اس سرکار کو اور اب ستہ میں نہیں رہے گی موڈی سرکار فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ہے راکش ٹکیش نے اتاری پاترہ کی لو پاترہ من مینانے لگا جیہاں لائف ڈیویٹ میں بھاگنے کی بات کرنے لگا دس سال دوستو آپ کو بتا دے پاترہ کو کئی نام ملتے رہتے ہیں لائف ڈیویٹ میں کبھی گوبر بھگت تو کبھی کچھ اور دوستو گوبر پاترہ لیکن دوستو اس بار تو جو یہاں پر راکش ٹکیش نے ادھڑ کے رکھ دیا دس سال دوستو لوگوں نے اس پر ایک گمبیر آروپ لگایا اور آپ بھی اس بات سے دوستو کہیں نہ کہیں سیمت ہوں گے اب میں آپ کو کلیر بتاتا ہوں دوستو آپ نے دیکھا دوستو پچھلے تین چار مہینے سے کسانوں کے اندولن کا کوئی وزکر نہیں ہو رہا ہے کہیں پر بھی کسانوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے کیوں دوستو کیونکہ ان کے حالہ کمان جو ہے انہوں نے پوری گودی میڈیا کو یہ انسٹریکشن دے رکھی ہے کہ فیلال کسان اندولن بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری میڈیا پہ کیونکہ اس سے جو ہے یہاں پر اگر اندولن بتائیں گے تو بھائی دیکھو بہت نقصان ہو جائے گا ہماری چھوی یوں خراب ہو رہی ہے تو پوری گودی میڈیا نے لگ بھگ تین مہینے سے دوستو کسان اندولن کو ایک بھی کلیپ نہیں بتایا نہ کچھ چیز بتائے لیکن دوستو سیڈنلی ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے گازی پرو بائیڈر پر جس کے بعد دوستو وہاں کا ماحول بگڑ جاتا ہے ایک انسان کی موت ہونے سے اس کا عاروپ لگایا جاتا ہے کسانوں کے اوپر جبکہ راکیٹ ٹکیٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ فیلال ہمیں فسانے کی سازش کی جا رہی تھی اور کسان اندولن کو بدنام کرنے کی سازش تھی ہے اور دوستو یہ پہلی بار تو ہوا نہیں ہے یاد ہوگا آپ کو شاہن بھاگ جہاں پر مہلائیں مہلائیں جو ہیں دوستو اندولن کرنی تھی اور موڈی سرکار نے کیا کیا چالے چلی تھی اب میں آپ کو گنواتا ہوں پہلا کہ وہاں پر عورتیں جو ہیں آپ پر گندی حرکتیں کرتی ہیں جس سے دیکھ کر لوگ شرم سار ہو رہا ہے سوچیے دوستو یہ بی جے پی کے جو منتری ہیں دوستو ان کا کہنا تھا اس کے بعد دوستو ان پر یہ الزام لگایا کہ شاہن بھاگ کی عورتیں پیسے لے کر بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد یہ عاروپ لگایا گیا کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں وہ غلط کام کر رہی ہیں وہاں پر اور بطلب بہت سارے دوستو یہ سے الزام لگایا گئے تھے اور اب وہی کا وہ گیم کسانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یعنی کہ کسان اپنا اندولن اچھے سے کرے تو وہ آتنگوادی ہو جاتا ہے یا پھر وہ لوگوں کو جلا کے مار دیتا ہے یا پھر کبھی آپ کہتے ہو کہ وہ لوگوں کو لڑکیوں کو چھیڑنا ہے بھائیہ کونسا ایسا کلپ دکھا دی آپ نے کونسا ایسا کلپ ہے آپ کے پاس جس سے آپ یہ آروپ لگا رہا ہو کہ اس کو جس ویکتی کی موت ہوئی انس کو کسانوں نے جلا کر مار دیا ثابوت کچھ نہیں ہے آپ کے پاس صرف آپ کو کسانوں کو بدنام کرنا ہے اب سوچئے دوستو راکش ٹکیٹ جاتے ہیں آج تک کی لائف ڈیبیٹ میں جس کے سامنے ہوتے ہیں پاترہ پاترہ کو دوستو راکش ٹکیٹ نے کہا اس بےہودہ کے ساتھ میں ایک بھی بات نہیں کروں گا اس بےہودہ کو ہٹاؤ میں جو بھی بات کروں گا چترہ جی آپ سے کروں گا لیکن دوستو پاترہ کی بیچ میں اچھکنے کی بہت عادت تھے راکش ٹکیٹ کے مو لگنے لگا راکش ٹکیٹ نے وہ دھڑ کے لگ دیا راکش ٹکیٹ نے کہا تو بےہودہ ہے تو وہ انسان ہے جو گاندھی جی کے ہتھیاروں کے ساتھ ہے تو گاندھی جی کے ہتھیاروں کے ساتھ ہے اور ان لوگ کا ساتھ دیتا ہے تو جنہوں نے گاندھی جی کی ہتھیا کی تھی اور دوستو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ راکش ٹکیٹ سے موڈی سرکار در رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے یو پی میں دوہزار بائیس میں چھنا ہوئے اور اس کے دو سال بعد دوستو پردان منطری ننین موڈی کا ستہ سے جانے کا سمیں آگیا پردان منطری جی آپ کتنی کوشش کر لیں اب کی بار سرکار آپ کو بخشنے والی نہیں ہیں کیونکہ فیلال آپ کو آپ کا آنے علاق کل دکھ گیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہے آپ کو بتا دوستو محبوبہ مفتی نے بلائی پی ڈی پی کی بیٹھک دراصل دوستو آپ کو بتا دیا آج محبوبہ مفتی نے پی ڈی پی کی بیٹھک بلائی ہے بتا جارہا دوستو اس میں آج کئی اہم فیصلے لیے جائیں گی محبوبہ مفتی نے پی ڈی پی کے سارے نتاؤں کو بلائی ہے اور ادھر دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دیا آجیز ڈوبریال کے ساتھ پردان منطری نرین موڈی اور گرہ منطری امیت شاہ کی بھی میٹنگ ہوئی ہے آخر دوستو جمہو کشمین میں چل کیا رہا ہے کیا پھر سے کچھ بڑا ڈراما ہونے والا ہے کیونکہ دوستو پردان منطری نرین موڈی اور امیت شاہ کا جو ہے یہاں پر ڈوبریال سے ملنا یہ بتا رہا ہے صاف صاف کہ فیلال جمہو کشمین میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے دوستو اور یہ تب سے ہوا ہے دوستو جب پاکستان نے آناؤنس کر دیا جی ہے یعنی کہ دوستو پھر سے ایک بار ان دونوں میں رڑار بڑھ سکتی ہے ڈتا جا رہا ہے کہ فیلال بھارتی جدہ پارٹی کچھ بڑا فیصلہ لینے والی ادھر محبو مفتی نے بھی کمر کس لی ہے یعنی کہ دوستو ٹکرا ہٹ لگتار بڑھتی جا رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہے آپ کو بتا دے سنجر آوت کا مہدی سرکار پر بڑا حملہ بولے کسانوں کو ایک سال ہو گیا جیہاں معصوم مظلوم کسانوں کو ایک سال ہو گیا ہے اور ان کو ابھی بھی کیند سرکار نے بورڈروں پر بٹھا رکھا ہے سرکار نے دوستو لگ بگ چار مہینے ہو چکے ہیں کسانوں سے کوئی بات نہیں کی جس کو لے کر سنجر آوت نے کہا کہ یہ بہت ہی خراب رویہ ہے پردان منتی نیر موڈی کا آج کسان اپنی ماں کے لیے کھڑا ہے آج وہ صرف اپنے حقوں کے لیے کھڑا ہے دوستو آج جو کسان بات کر رہا ہے آخر اس میں غلط ہی کیا آپ مجھے بتائیے اگر دوستو یہ ایم ایس پی ختم ہو گئی تو منڈیا ختم ہو جائیں گی اور یہ سمجھ لیجئے کہ پورا کریشی ہی ختم ہو جائے گا جس کو لے کر کسان اپنے لیے نہیں دوستو آپ کے لیے لڑنا ہے ہمارے لیے لڑنا ہے ہر انسان جو اناج کھاتا دوستو ہر ایک ہندوستانی کے لیے لڑنا ہے کسان اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اتحاظ دوستو کبھی بھی کوئی امیر گھر سے نکل کر آندولن پر نہیں بیٹھا ہوگا جو غریب انسان ہوتا ہے نا دوستو وہ ہی آندولن کرتا ہے اور جو غریب انسان اس کی وجہ سے ہی آپ اور ہم جی پاتے ہیں ورنہ دوستو یہ سرکار ایسی ہے کہ صرف اس دنیا میں اڈانی اور امانی جیسے لوگ رہ جائیں اور دوستو یہ لوگ خود گلہ داب داب کے آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ کو مار دیں آج جو دوستو کسان لڑائی لڑنا ہے میں مانتا ہوں دوستو کہ وہ لڑائی میری ہے وہ لڑائی آپ کی ہے دوستو وہ لڑائی ہم سب کی ہے اور یہ سویدان میں صاف لکھا ہے کہ آپ شانتی پور دھنگ سے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو آپ اپنا پکش رکھ سکتے ہو اور کسان آندولن دوستو آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں پر سچ میں قابل تاریفیں تھنڈی گرمی ہر موسم سے دوستو کسانوں نے لڑائی ہے دیاں وہ سوچئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اگر دو دن جیل چلے جاتے ہیں تو ان کو نانی آدھا جاتی ہے اور ان کسانوں کا کیا دوستو جو لوگ اتنے دنوں سے اندر بورڈر اوپر بیٹھے ایک کھلے میں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہے ہیں آپ کو بتا دوستو راکش ٹکیج بولے اگر ہماری بات نہیں سنی تو آندولن کی روپ ریکھا تے کرے گا آندولن کے فیلال وہ کس دشا میں جائے گا دوستو تینوں کریشی قانون کو لے کر راکش ٹکیج نے کہا کہ اب اس آندولن کی جو یہاں پر روپ ریکھا بدلی جائے گی فیلال راکش ٹکیج نے کہا کہ اب آندولن دوسری طریقے سے آگے بڑھا جاگا کیونکہ سرکار نے ایک سال پورا کر دیا اور ایک سال کے بعد کسانوں کو کچھ بڑا دھماکت دوستو کرنا ہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی بی جے پی نیتا اور دوستو آپ کو بتا دے کانگریز جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کانگریز کے سواست منتری آپس میں ہی بڑھ گا دوستو آپ لوگ بتا دے کانگریز کے رگوی شرما اور دوستو آپ کو بتا دے جو رکھے راجستان کے سواست منتری ہیں اور دوستو راج اندر راٹھور جو کہ پونیا پونیا کے سمرتن میں اس کو لے کر دوستو آپ کو بتا دے کانگریز کے رگوی شرما نے جم کر نشانہ ساتھے گا کہ فیلال آپ کو بی جے پی میں کوئی جگہ نہیں مل پا رہی جیہاں ادھر ادھر گھوم رہا ہو آپ صرف پونیا کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکے ہو دراصل دوستو وصندرہ راجہ اور پونیا کے بیچ میں اندنوں جنگ چل گئی ہے جہاں پر ایک بھی گودی میڈیا آپ کو یہ نہیں بتا رہی کہ فیلال راجستان میں بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جس کو لے کر دوستو آپ کو بتا دیکھ کانگریس کے رگو شرما نے جم کر راج اندر شرما کو دھوڑا لیا ان کے بیچ میں دوستو ٹویٹر پر جم کر جنگ ہو گئی اور دونوں کی جنگ کافی لمبی دیر سک چلی حالانکہ دوستو کانگریس کے جو سواست منتری ان کا کہنا کہ فیلال بھارتی جنتہ باٹی جگہ جگہ جو یہاں پر لوگوں پر دواب بنا رہی ہے آپ کو بتا دوستو پردان منتری رہن مدیو ٹویٹر کا کچھ اکھاڑ پا نہیں رہے لیکن گودی میڈیا بھول رہی ہے کہ فیلال کیندر نے لگائی ٹویٹر کو ڈاٹ سوچی دوستو اگر ٹویٹر کو کوئی ڈر ہوتا تو وہ پردان منتری کے کہنے سے وہ ویڈیو ہٹا دیتا نہ اس نے وہ ویڈیو ہٹایا دوستو ٹویٹر نے نہ ہی پردان منتری کی بات مانے حالانکہ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی کیندر نے ڈٹایا تھا ٹویٹر کو کہ آپ کو ہمارے قانون ماننے پڑیں گی جہاں پر ٹویٹر نے کہا تھا کہ ہم تو قانون مان رہے لیکن دوستو کہنے کے بعد بھی ٹویٹر جو اپنی بات پر آڑا ہوا ہے اور وہ سرکار کو پوری طریقے سے دوستو پیرو تلے روند رہا ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ٹویٹر کی اس جنگ میں پردان منتری نرین موڈی دوستو مزاگ بن کے رہے گا کیونکہ کیندر کو سیریف نہیں لے رہا ہے دوستو ٹویٹر یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال اگر ٹویٹر کسی سچی آواز کو اٹھاتا ہے آگے بڑھاتا ہے تو آپ ٹویٹر کو دبانے کی کوشش کرتے ہو اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پردان منتری نرین موڈی کا آنے والا جو کل ہے وہ کافی خطرناک ہے آج کتنی دوستو کوشش کر لیکن ان کی چھوی بگر چکی ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو اور آپ مانتے ہو سرکار بس ایک تاناشا سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنے استفعہ دے دینے چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پ موسیقی